قُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَلْهَا عَلِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْمَعُونَ آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کارواز سے خوب بہت بر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین موضوع گفتگو عجرت دے کے نماز پڑھوانا عجرت دے کے نماز پڑھوانے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا سے چلا جائے اور وہ کچھ مال چھوڑ کے گیا ہو یا اس کے وارث یا کوئی بھی شخص مرہوم کے عیسال سباب کے لیے یا یہ کہ ان کی قضا نمازوں کو ادا کرنے کے لیے یا ان کی قضا روزوں کو ادا کرنے کے لیے کسی کو کچھ مال دے یا کوئی چیز دے عجرت کے طور پہ فیس کے طور پہ اور ان سے یہ طلب کرے کہ اتنے پیسوں کے بدلے اس کام کو انجام دے دیں اس عمل کو کہا جائے گا عجرت دے کے کوئی بھی نیک کام لیا جانا اب عجرت دے کے نماز پڑھنا خاص موضوع ہماری اس گفتو کا لیکن عجرت دے کے قرآن مجید بھی پڑھوایا جا سکتا ہے مثال کے طور پہ کسی کا انتخال ہو گیا اور ہم یہ چاہیں کہ خود بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اور بھی کچھ لوگ قرآن پڑھیں تو انہیں ہم کہیں کہ آپ ایک قرآن کا کتنا حدیعہ لیں گے وہ ہم آپ کو دیں گے آپ اس کے بدلے ہمارے مرہوم کے لیے قرآن پڑھنے میں مصروف رہیں اسی طریقے سے مستحب نمازیں بھی ہو سکتی ہیں اور واجب نمازیں بھی ہو سکتی ہیں مستحب حج جو عمرہ بھی ہو سکتا ہے اور واجب حج بھی ادا کروایا جا سکتا ہے تو یہ تو ہو گئے اصل موضوع لیکن یہ ذہن میں رہے کہ واجب نمازیں اور واجب کام زندگی میں کسی سے عجرت دے کے نہیں پڑھوائے جا سکتے یعنی کوئی شخص اگر کہے کہ میری نمازیں آپ پڑھ دیں میں آپ کو پیسے دوں گا تو یہ عمل جائز نہیں ہے حتی یہ عمل بھی جائز نہیں ہے کوئی جانبوچ کے نمازوں کو قضا کرے اور یہ کہہ کہ میں پیسہ چھوڑ جاؤں گا ہاں یہ جائز ہے کہ جس وقت گناہ میں ایک شخص مقتلع تھا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی معصیت کرتے ہوئے نمازوں کو قضا کر گیا اور اب اس نے توبہ کی اور نمازوں کو ادا کرنا شروع کیا اور کیونکہ اس کو علم نہیں ہے کہ میں کتنے دن زندہ رہوں گا کتنی نمازیں پڑھ سکوں گا تو وہ نمازیں بھی پڑھ رہا تھا اور اس کو ایک جگہ لکھ رہا تھا کسی کو بتا رہا تھا اور ساتھ میں کچھ مال چھوڑ گیا کہ اگر میں نمازیں مکمل نہ کر سکوں تو میری نمازیں میرے مرنے کے بعد میرے اس مال سے ادا کروا دیں یہ تو صحیح ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا زندگی میں مستحب کام کسی کو عجرت دے کے کروا سکتے ہیں تو جواب یہ دیا جائے گا یہ کروا سکتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی زیارتوں پہ جا رہا ہو یا کسی کو مستحب حج یا عمرے کے لئے بھیجا جائے اور کہا جائے کہ آپ میری جانب سے ایک حج کر لیں آپ میری جانب سے ایک عمرہ کر لیں یہ کام تو ہو سکتا ہے اسی طریقے سے اگر بالکل بیمار ہو جائیں اور حج کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو حج واجب کروا سکتے ہیں کسی کو عجرت دے کے یا اپنا نائب بنا کر لیکن نماز اور روزہ اپنی زندگی میں کسی سے بھی نہیں پڑھوا سکتے خود کرنا ہے اور اگر خود نہ کر سکیں تو مرنے کے بعد ہوگا وسیعت کر جائیں یا کچھ مال چھوڑ جائیں یا یہ کہ پھر وارث ادا کریں تو یہ تو موضوع ہو گیا عجرت پر نماز پڑھوانے ہیں کسی نیک کام کو انجام دلوانے کا کیا معفوم ہے اور کیا موضوع ہے لہذا بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ مالدار لوگ تو بچ جائیں گے ایسا قطن نہیں ہے کیونکہ جو بھی نماز کو قضا کرتا ہے وہ گناہکار ہے اب اگر کہا جائے کہ بڑے بیٹے پر نماز واجب ہے جو مسئلہ گزر چکا تو یہ سوچنا کہ میں ساری نمازیں قضا کر جاؤں میرا بیٹا جو ہے ادا کر دے گا تو یاد رکھیں کہ جو ثواب خود نماز ادا کرنے کا ہے اپنی زندگی میں اپنے ذریعے سے وہ ثواب کسی اور کے ذریعے سے نہیں مل سکتا اور بالآخر اس نماز کے قضا کرنے کی ایک سزا تو ہر صورت میں ضرور ملے گی اب رہ گیا یہ موضوع کہ اگر کسی نے یہاں سے عصال سواب کر دیا تو کچھ عذاب میں کمی ہو جائے گی لیکن ہم سے سوال ضرور ہوگا کہ ہم نے اپنی نمازوں کو قضا جانبوج کے کیوں کیا اب اگر گناہ کرتے ہوئے نمازیں قضا کر دیں اور بعد میں توبہ کر لی تو اللہ سبحانہ وطالعہ توبہ وقبول کرنے والا ہے لیکن توبہ کی امید اور رحمت کی امید پر گناہ کرنا ایک گناہ ہے یعنی ہم گناہ کیے جائیں فقط یہ سوچ کے کہ اللہ رحمان ورحیم ہے یہ خود ایک گناہ ہے اور اللہ سبحانہ وطالعہ کی صفات اور اسماء الہی سے کھیلنا ہے اللہ سبحانہ وطالعہ رحمان ورحیم ہے لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رحمانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی مخالفت کریں معاذ اللہ تو یہ جو ایک مختصر سے گفتگو تھی عجرت کے موضوع میں کہ عجرت دے کے یعنی پیسے دے کے کسی کام کو کروایا جا سکتا ہے کیا حد و حدود ہیں یہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جس شخص سے نماز پڑھوائی جائے یا جس شخص سے روزے رکھوائی جائیں ضروری ہے کہ وہ نماز اور روزوں کے مسائل سے آشنا ہو یہ نہیں کسی خاتون نے کہا کہ میں پریشان ہوں مجھ سے آپ روزے رکھوائی جائیں تو یہاں پر ان سے پوچھنا پڑے گا آپ کو غسل کا موضوع اور روزوں کے مسائل معلوم ہیں کیونکہ غسل کے بغیر روزہ نہیں ہو سکتا آپ کو مبتلات روزے کے مسائل معلوم ہیں پہلے پوچھنا پڑے گا اور پھر ان سے روزے رکھوائی جائیں گے اسی طریقے سے اگر وہ مرد کہے کہ میں پریشان ہوں مجھ سے آپ نمازیں پڑھوائی جائیں یہ عمل جائز نہیں ہے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ روزہ اور نماز صحیح طریقے سے انجام دے سکتے ہیں تو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ جس سے آپ پڑھوائی رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے انجام دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے اب اس کا کیا کیا جائے اب اس کے لیے یا تو امتحان لیا جاتا ہے کہ ان سے مسئلہ مسائل پوچھے جائیں یا ایک اعتماد کیا جاتا ہے مثال کے طور پر بعض طالب علموں یا علماء پر جن کے بارے میں ایک یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے نماز سیکھی بھی ہے اور مسئلہ مسائل سے آشنا ہے لیکن اگر وہاں بھی یقین نہ ہو تو کسی عالم کے ذریعے سے تحقیق کروانی ہوگی اگر کوئی شخص قجرت لے لے اور اس سے پہلے کہ نمازوں کو ادا کرے وہ مٹ جائے فرض کریں ہم نے کسی کو ایک سال کی نماز کے پیسے دیئے کہ آپ ہمارے فلانے مرحوم کی ایک سال کی نماز پڑھ دیں اور وہ گھر پہنچے اور ایک دن کے بعد ان کا انتخال ہو گیا تو یہاں پر یقین ہے کہ انہوں نے نمازیں ایک سال کی نہیں پڑھیں ممکن ہے کہ آٹھ دس دن کی پڑھ لیوں ممکن ہے کہ لگاتار بیس دن کی پڑھ لیوں لیکن اس میں شک نہیں کہ وہ ایک سال کی نمازیں نہیں پڑھ سکے کیونکہ ایک دن کے بعد ان کا انتخال ہو گیا تو ایسی صورت میں اگر پیسے واپس مل سکتے ہیں تو پیسے واپس لے لیں اور اگر ان پیسوں کو صدقے کے عنوان سے ماف کرنا چاہیں تو بہت ہی اچھا کام ہے لیکن نمازیں کسی اور سے پڑھوانی پڑھیں گی یہ سوچنا کہ ہم نے پیسے دے دیے کافی یہ ایسا نہیں ہے لیکن ظاہر ہے جو نماز پڑھ رہا ہے پریشان حال ہے اگر ماف کر دیں اور مرحوم کے نام سے انہیں صدقے کے طور پر ماف کر دیں تو یہ ایک بڑا اچھا عمل ہوگا ثواب کے عدبار سے اور خود ان کے گھر والوں کی مشکل کم حل ہوگی لیکن اگر شک ہو کہ انہوں نے نمازیں پڑھیں یا نہیں پڑھیں اگر شک ایسے یہ بلا وجہ تو پروانہ کریں لیکن شک ہے اب شک ہو رہا ہے مثال کے طور پر ایک فرد کو ہم نے ایک سال کی نماز دی اور پتا چلا کہ وہ آٹھ دس جگہ سے نمازیں لے چکے ہیں ایک سال کی اور سب سے یہ کہا ہے کہ ایسی سال پڑھ لوں گا تو یہاں پر ایک شخص آ جاتا ہے اگر شک ہے تو پھر نمازیں نہ دیں ان سے نہ پڑھوائیں اسی طریقے سے اگر شک ہو رہا ہے لیکن شک بھی بلا وجہ نہ ہو کوئی وجہ ہو کوئی دلیل ہو اگر شک ہو رہا ہے تو پھر نمازوں کو دوبارہ پڑھوانا ہوگا لیکن اگر شک یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے نمازیں صحیح پڑھیں یا نہیں پڑھیں تو ایسی صورت میں پرواہ نہ کریں اور یہ سوچیں کہ انشاءاللہ نمازیں صحیح پڑھی ہوں گی کیونکہ آپ ان سے اتنا تو آشنائی رکھتے ہیں کہ وہ مسئلہ مسائل سے آشنہ ہیں یہ سوچنا ہے کہ انہوں نے پتا نہیں وضو کیا یا نہیں کیا تو یہ شک نہ کیا جائے اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا اور بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس سے نمازیں نہیں پڑھوائی جائیں گی اسی طریقے سے جو تیمم سے نماز پڑھتا ہے اور وضو نہیں کر سکتا یا غسل نہیں کر سکتا تو اس سے بھی نمازیں نہ پڑھوائی جائیں یہ ایک احتیاط کا مسئلہ ہے جو شخص اجرت پہ نماز پڑھ رہا ہو اس پر لازم ہے کہ وہ جب نماز پڑھ رہا ہو تو میت کو معین کرے مثال کے طور پر اگر وہ چار آدمی کی نمازیں پڑھ رہا ہے تو وہ معین کرے میں کس کی نمازیں زہر پڑھ رہا ہوں اس وقت لیکن اگر وہ ایک ہی کی پڑھ رہا ہے اور اس نے ذہن میں رکھ لیا آئے کہ جنہوں نے مجھے پیسے دیئے ہیں میں ان کی جانب سے نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ تصور کافی ہے نام کی اور ولدیت کی ضرورت نہیں ہے مثال کے طور پر کسی نے کسی شخص کو پیسے دیئے کہ میرے والد کی نمازیں پڑھ دو اور یہ بغیر نام پوچے کہا ہے کہ میں آپ کے والد کی ایک سال کی نماز پڑھ دوں گا اور اب وہ نماز پڑھنے میں مصروف ہو جائے تو نام جاننا ضروری نہیں ہے فقط یہ معین کر لیا کہ اس آدمی کے باپ کی نمازیں پڑھ رہا ہوں یا اس آدمی کی قضا نمازیں پڑھ رہا ہوں کہ جس کے لئے مجھے پیسے دیئے گئے ہیں اور وہ ایک ہی آدمی ہے تو اس میں معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہاں یہ ضروری ہے کہ یہ نماز پڑھے اس نیت سے کہ میں اس مرنے والے کی نیابت میں نماز پڑھ رہا ہوں میں نماز پڑھ رہا ہوں ان کی جانب سے اس وقت میں ہوں اس مردے کی جانب اور نماز پڑھ رہا ہوں ایسے نہیں کہ نماز زہر پڑھ لی اور کہا کہ میں اس کا سواب حدیہ کرتا ہوں سواب حدیہ نہیں کرنا ہے بلکہ یہ نیت کرنی ہے کہ میں اس کی جانب سے نماز پڑھ رہا ہوں ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ کسی کو اگر ہم نے کہا کہ آپ نمازیں پڑھیں ایک سال کی تو کیا اس پر ازان و اقامت بھی واجب ہے تو جواب دیا جائے گا کہ نہیں اس پر نماز واجب ہے ہاں اگر ہم نے شرط کی ہو کہ آپ ہر ہر نماز ازان اور اقامت کے ساتھ انجام دیں گے اور آخر میں ہر نماز کے بعد تسبیح بھی پڑھیں گے تو ایسی صورت میں تو اس پر لازم ہوگا کہ ہر نماز کے لیے ازان و اقامت اور بعد میں تسبیح پڑھیں لیکن اگر فقط ہم نے اس سے یہ معایدہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے تو ایسی صورت میں اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے فقط نماز پڑھی جائے گی آیا مستحبات انجام دیے جائیں تو یہاں پر احتیاط یہ ہے کہ جو عام طور پر مستحبات انجام دیے جاتے ہیں اور عام طور پر جو مستحب انجام دیا جاتا ہے نماز کا وہ کیا ہے وہ ہے دعا قنوط اور کیا چیز ہے اللہ اکبر کہنا نماز میں تکبیرات اور کیا چیز ہے نماز کے بعد تین دفعہ اللہ اکبر اور اللہ اکبر یہ ایک نارمل سی چیز ہے تو انہیں تو کم سے کم انجام دینا ہی چاہیے لیکن اگر کوئی یہ بھی کہہ دے کہ میں نمازیں صرف اس صورت میں پڑھوں گا کہ دعا قنوط بھی نہیں ہوگی اور تکبیرات بھی نہیں ہوں گی تو اگر کوئی اس پر راضی ہو جاتا ہے تو کافی ہے آیا نماز پھٹے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ یہ سوال کرے کہ کس سن کی کون سے مہینے کی کون سے دن کی نماز خضا ہوئی تھی مثال کے طور پر کسی کا بیٹا کہا ہے کہ میرے والد اس تاریخ سے اس تاریخ تک ہسپٹل میں کومے میں تھے اور آپ میرے والد کی نماز پڑھ دیں یا اس تاریخ سے اس تاریخ تک وہ گناہ کر رہے تھے اور اللہ کی معصیت میں مصروف تھے اور نمازوں کو ترک کر رہے تھے لہٰذا آپ اس تاریخ سے اس تاریخ تک کی نماز پڑھیں کیا ایسا ارادہ یا ایسی نیت ضروری ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں فلان مرہوم کی مثال کے طور پر انیس سو اکھتر کے جنوری کی پہلی تاریخ کی تو ایسا واجب نہیں ہے اگر ایک سال کی نماز کی بات ہوئی ہے تو یہ ایک سال یعنی تین سو پینسٹھ دن کی پانچ وقت کی نمازیں پڑھ دے یہ کافی ہے سال معین کرنا یا مہینہ معین کرنا یا دن معین یا تاریخ معین کرنا قطعا لازم نہیں ہے اسی طریقے سے نمازوں کے درمیان ترتیب بھی لازم نہیں ہے گو کہ بہتر ہے کہ زہر اور پھر اس کے بعد اثر پڑی جائے لیکن ترتیب بھی لازم نہیں ہے یہ تھے مختصر سے مسائل عجرت پر نماز پڑھوانے کے اور اسی طریقے سے زمنا یہ بھی بیان ہوا کہ بعض اور کام بھی عجرت پر کروائے جا سکتے ہیں کہ جو مستحب ہیں خدا بند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصا امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین